زکریہ اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَانِ خَفِيَّا اس سورہ مریم کی اقتدائی آیات ہیں اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ان کی دعا کا پھر ان کے حضرت یحیاء کے پیدا ہونے کا اس میں دعا کا اثر پھر صالح بچے کی تمنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صالحیت نیکی کیا چیز ہے یہ سب باتیں اس میں آئیں ہیں یہ عروف مقطعات ہیں ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے علماء راسقین ان کے مطلب میں نہیں فست ہیں وہ کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مطلب بہتر جانتا ہے لیکن ایک توجہ ان سے ہو جاتی ہے ان حروف ان الفاظ سے آگے فرماتے ہیں ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے آپ کے رب کے رحم فرمانے کا عبدہو زکریہ اپنے بندے زکریہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے رحم فرمایا اپنی رحمت سے ان کو نوازا اس بات کا ذکر ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان آیات میں ازنادہ ربہو نداءن خفیہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا اپنے رب سے دعا کی گرگرہ کر آہستہ آہستہ تو دعا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جتنی پوشیدہ دعا کی جائے شکر اور گرگرہ کر دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند دیں قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو گرگرہ کر اور پوشیدہ دعا میں چلانا اور زور سے دعا کرنا یہ پسند دیدہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے آپ کے دل کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے اللہ سے لو لگنا چاہیے یہ دعا کا لبے لبا اور دعا کی شرط اولین دعا میں اصل ہے خفیہ چھپکے سے دعا کرنا رات میں آپ تحجد میں جبکہ سب سو رہے ہو بالکل سناٹا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو اس وقت دعا کریں تو وہ ہے دعا تو علماء نے کچھ علماء نے بھی فرمایا کہ ہاں حضرت زکریہ نے بھی اسی انداز سے دعا کی کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اور کسی کو پتا نہیں چھپکے سے دعا کی کیا دعا کی انہوں نے دعا کی اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں سفید بال تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں سفید بال ہو گئے ہیں پورے سر کے یعنی بڑھا پہ کی عمر کو پہنچ گیا ہوں رحم کے درخواد کی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا لیکن اے اللہ میرا قرآنہ تجربہ یہ ہے کہ آپ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں یہ حضرت زکریہ نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا کہ آپ نے مجھے اس بات کا عادی بنایا ہے کہ جب بھی میں نے آپ سے دعا کی تو آپ نے مجھے نوازہ ہے اب میری یہ دعا بھی سن لیجئے جبکہ میری ہڈیاں سمزور ہو گئی ہیں میرے بال سفید ہو گئے ہیں کیا دعا ہے وَإِنِّي خِبْتُ الْمَوَالِيَ مِوَرَائِيَ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ میرے بات میرے میشن کو سمال نہیں پائیں مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں پر میرے بات یہ اس کا ترجمہ تو علامہ نے فرمایا کہ حضرت زکریہ اس بات سے نہیں ڈر رہے ہیں کہ میرا مال یہ لوگ ہڑپ کر لیں گے میری وراثت میرے مال پر قبض ان کے پاس مال کیا تھا حضرت زکریہ یہ تو نبی تھے اور وہ نبی وراثت میں توڑی چھوڑ کر جاتے ہیں سئی حدیثوں میں آیا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کو وراثت نہیں ملتی ہے تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں چچا ذات بھائی اور بھوپی ذات بھائی جو کمبے اور خبیلے کے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مشن کو سمالے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعات میرے کلمے کو بلند کرنے میں میرا کوئی وارث ہو ایسا کوئی نظر نہیں آتا ہے مجھے اندیشہ ان کے اوپر جو ضائع کر دیں گے وَكَانَتْ اُمْرَأَتِ عَاقِرًا اور میری بیوی بانج ہے اللہ تعالیٰ اب تک کوئی اولاد نہیں اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں فَحَبْلِ مِلَّذُنْكَ وَلِيَّا تو اے اللہ اپنی طرف سے مجھے ولی دے دی ولی مطلب نائف وارث اور وارث مال و دولت کا وارث نہیں کہ میرے پاس بڑی پروپرٹی ہے دوسرے لوگ لے لیں گے چچہ ذات بھائی لے جائیں گے بلکہ وارث وہ نبوت دین میں مجھے آپ نے نبی بنایا ہے تو میرے بعد یہ جو نبوت کا مشن ہے یہ سلسلہ جاری رہے منقطع نہ ہو جائیں میرے خاندان سے تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جانب سے وارث دے دی جئے یَرِذُنِي وَيَرِذُمِنْ آلِي عَقُوب جو میرا وارث بنے اور آلِ عَقُوب کا وارث بنے اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وراست نبیوں کی مانگ رہے ہو آلِ عَقُوب میں نبی ہوئے ہیں یہ یعقُوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں تو میرے آبا و اجداز جو نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے یعقُوب نبی ہیں پھر ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں پھر ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں میں بھی انہیں کی اولاد میں ہوا ہوں تو آلِ عَقُوب کے انبیاء کا وارث ہو مجھے ایسا نائب اور وارث دے دیجئے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا اور اے پروردگار اس کو آپ اچھے اخلاق والا بنائیے کہ پسندی دا میری آنکھوں کی تھنڈک قابل پسند محبوب ایسا نہیں کہ مجھے پائی سے تکلیف اور عذیت ہو جائے ہو میرے لیے کڑھن کا اور جلن کا پائی سے ہو جائے ورنہ تو بہت سارے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں جو ایسی اولاد ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہوتی تو اچھا تو انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیجئے تو صالح دیجئے تو یہ بھی اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف اولاد ہونا کافی نہیں ہے اولاد کا صالح ہونا اچھے اخلاق والا ہونا پسندیدہ ہونا آنکھوں کی تھنڈک کا باعث بننا قائم رہنا اللہ تعالیٰ کا مطی و فرمبردار رہنا یہ ہے اولاد کے لیے یہ انہوں نے ساتھ میں یہ دعا لگائے اللہ اس کو رضیہ پسندیدہ بنا دیجئے میرے بیٹے کو تو ایسے اصباب نہیں ہے بڑا پہ کی عمر کو پہنچ گئے بیوی اب تک بانجھے اب ایسے موقع پر دعا کر رہے ہیں لیکن دعا کا اثر ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل ایک تڑپنے میں پر عرش کے پایا اس طائر بے بال کی پرواز تو دیکھو ایک تڑپ کے جو دل نے دعا مانگی تو عرش تک پہنچ گئی اس پرندے کی دیکھو پرواز کیا ہے یہ کوئی پر نہیں رکھتا ہے لیکن پس عرش تک پہنچ گئی اس کی اڑان عرش تک ہو گئی ہے تو دعا میں یہی اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا ایسے چھکے سے دعا کی ہے گڑ گڑا کر دل سے طلبِ صادق سے اور لیکن جذبات بھی پاک ہے دل کے کہ نبوت کے وراثت مانگ رہے کہ میری نبوت کا سلسلہ جاری رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی دعا سنی اور پوری قبول کی تو دعا میں کہا اچھا آپ مانگے بھی تو یہ سوچی ہے کیا مانگنا اللہ تعالیٰ سے خزانے تو اللہ کے پاس آپ کوئی مانگ رہا ہے دو روٹی دو بوٹی یہ کوئی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے کوئی ایسی چیز مانگیے جو آپ کے دنیا اور آخیرت کو سوارنے کا سوال کیجئے پھر دوست کا سوال کیجئے اچھی ضروریت کا سوال کیجئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی انداز ہونا چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے تو بیسے تو جب ضرورت ہو تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو وہ اپنی جگہ پر وہ بھی صحیح ہے وہ ضرورت کے وقت کی باتیں لیکن جو اپنے تمنا وہ کیا ہو اللہ سے جو اپنی خاص تمنا ہو دل کی گہرائی سے یہ دوسری بات ہے اور اپنی ضرورت کے وقت تو جو بھی ضرورت پڑھ رہی ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے وہ کسی سے وہاں مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے محتاج بننا ہے اور کسی سے نہیں چھوٹی موٹی چیز سب اللہ سے مانگنا ہے وہاں یہ بات ہے اور یہاں جو ہم کہنا چاہ رہے ہوئے ہیں کہ دل کا ذرف اونچا ہونا چاہیے آدمی کا ہنسلہ اور حمد اونچی ہونا چاہیے چھوٹی موٹی چیزیں کیا اللہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو اللہ کے خزانے تو وہ اسی ہیں تو آپ چھوٹا کیوں اپنا دل رکھتے ہیں اپنی حمد کیوں چھوٹی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریہ انہا نبشر اے زکریہ ہم آپ کو بشارت سناتے ہیں بغلام ایک بچے کی اسمہو یحیہ اس کا نام یحیہ ہوگا زکریہ کے جو بچہ پیدا ہوا وہ یحیہ اس کا نام یحیہ ہوگا یحیہ کے مہینے کیا زندہ رہنا تو اس کا نام یحیہ ہوگا لم نجعل لہو من قبل سمیہ اس سے پہلے ہم نے اس کا مثل پیدا نہیں کیا سمیہ کے دو مہینے بتائیں مفسرین نے اس کا مثل یعنی اس جیسا یعنی یقتہ ہوگا در یتین ہوگا منفرد بے مثال اب تک اس کی مثال آپ کے خاندان میں دور دور تک کہیں مل سکتی آپ گھنے گے بھی تو اس جیسا نہیں ملے گا اتنا چاہ لڑکا دیں گے لم نجعل لہو من قبل سمیہ اور دوسرا ہے کہ اس کا ہم نام کوئی نہیں ہوا یہ اپنے نام میں یحیہ ایک نیا نام ہم آپ کو دے رہے ہیں تو حضرت زکریہ نے دعا کی اور اللہ نے دعا سنی اب خوشی سے کہہ رہے ہیں رب انہ یکونو لی غلام اللہ میرے بچہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا کی ہے پھر کہہ رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے میرے بچہ پیدا کہاں سے ہو جائے گا وَقَانَةِ مْرَاتِ عَاقِرَةِ میری بیوی تو بانجھ ہے ابھی تک وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِدِيَّا اور میں بڑا فے میں بہت عالی درجہ تک پہنچ گیا ہوں تو اللہ تعالی نے کہا کذالی ہاں ہوگا بچہ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيِّن تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میرے لئے آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيْعَا اور میں نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں بھی تمہیں پیدا کیا اب تم سے یعیاء پیدا کر دوں گا تو کیا بڑی بات ہے تم بھی کچھ نہیں تھے اللہ نے ہم نے تم کو پیدا کیا تو حضرت زکاریہ نے کہا اچھا رب بی جعلی آیا ہاں خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے ان کے تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نشانی بتا دیجئے کچھ تاکہ اس سے میں سمجھ جاؤں کہ ہاں آپ ہونے والا ہے میرے بچے کا بچے کا حمل قرار پانے والا ہے میرے بچے کی بلادت ہونے والی ہے تو میرے لئے نشانی بنا دیجئے تو کہا آیتُكَ اللَّا تُقَلِّمَنَّا سَتَلَا تَلَيَا لِن سَوِيَّا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم بات نہیں کروگے یعنی ایسا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے کہ تین دن تک بولو گے نہیں سوییہ لیکن یہ بھی کہے دیا صحیح سالم رہو گے کوئی گنگاپن نہیں ہوگا بس وہ ایک عارضی طور پر اللہ کی طرف سے ایک نشانی دی جا رہی ہے کہ تین دن تک تم بس اشارے سے بولو گے اور سوییہ صحیح سالم رہو گے لیکن کوئی بیماری نہیں ہوگی وہ اپنی قوم کے پاس جو دعوت دینے کیلئے آتے تھے تو وہ نکلے محراب سے مسلسے فَوْحَا إِلَيْهِمْ تو ان کو اشارے کرتے تھے وہ بولنا چاہتے تھے بولتے نہیں تھے پھر اشارے کرتے تھے تَبِّحُوا بُقْرَتَوْ عَشِيَا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام اللہ کو یاد کرو تو وہ اشاروں میں کہتے تھے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ کو مانو اللہ کی تذبی کرو اشاروں میں کہتے تھے تو وہ سمجھ گئے وہ وقت آ گیا ہے تین دن تک ان کی یہ کیفیت رہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دے دیا اب آگے بچے بچے کا تذکرہ ہو گیا کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور وہ اس کو بھی نبی بنا دی اللہ تعالیٰ نے نبی اولاد کی دی تو کیسی دی کہ نبی ایسی ہوتی ہوتی اللہ پاک سے دعا طلبِ صادق سے اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے وہ پوری کرتا ہے دعا اب یحییٰ کا تذکرہ ہوئے اے یحییٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ تم کو کتاب دے رہے ہیں ان کو کتاب دی گویا کہ اللہ نے کوئی اس کا نام تو ابھی تک نہیں معلوم لیکن کوئی کتاب دی تو قُوَّة کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو وَآَتَيْنَاهُ الْحُبْمَ صَبِيَّا اور ہم نے ان کو علم و حکمت دے دیا بچپنی میں وَحَنَانَ مِّلْ لَدُنَّا وَزَكَا اور ہماری طرف سے ان کے دل میں ایک نرمی کی کیفیت دی دل نرم کر دیا ان کا وَزَكَا پاکیزگی دی یعنی بڑی شرافت کا پتلہ بنایا ان کو بالکل شریف اور دل نرم و نازوب اور دیکھ نہیں میں پتا چلے گی یہ تو کوئی پرشتہ ہے تو پاکیزگی دیا اپنی طرف سے ان کو وَكَانَ تَقِيَّا اور متقی و پرحزگار تھے وہ حضرتِ یحییٰ وَبَرَّمْ بِوَالِدَي یہ بھی خاص طور سے بتایا اپنے والدین کے فرما بردار تھے والد کے اور والدہ کے فرما بردار تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا اور وہ نا فرمان اور سخت مزاج نہیں تھے حضرتِ یحییٰ تو ایسی دعا ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و خاص پر دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَا اور ان پر سلامتی ہو حضرتِ یحییٰ پر جب پیدا ہوئے تب بھی تھی جب مرے وہ تب بھی سلامتی تھی وَيَوْمَ يُبَعْتُ حَيَّا جب تیامت میں اٹھائے جائیں گے تب بھی ان کے اوپر سلامتی ہوگی تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی کوئی ایسی ضرورت رکھی ہوئی ہے اور اسباق نظر نہیں آرہے اللہ سے مانگو اور اولاد کی صلاح کی نیکی کی تمنا ہونا چاہیے اور اصل چیز مال نہیں ہے مال نہیں بلکہ مشن دعوات دین یہ باقی رہے یہ انسان کے اندر یہ حمت ہونا چاہیے کہ میرے خاندان میں جو علم و حکمت ہے وہ جاری رہے وہ بند نہ ہو جائے میرے بعد یعنی کہ مال جاری رہے میرا مال میرے بچوں کو ملے نہیں بلکہ یہ جو حکمت ہے علم ہے اللہ نے دیا ہے اور نیک ہونا اولاد کا یہ بڑی بات اللہ تعالیٰ عمل کی طور پتہ فرمائے واخر دعوات